الحمد للہ رحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغم معرضون والذين هم للسکاة فاعلون والذين هم لفرودهم حافظون إلا على أسوادهم أو ما ملکت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ارتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کو چونکہ ربی الاول کے ساتھ خاص مناسبت ہے اسی مہینے میں آپ کی پیدائش بھی ہے اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہے اور سیرتِ طیبہ میں کچھ اہم واقعات اس کے علاوات بھی ہیں جو اس مہینے میں پیش آئے ہیں تو اس وجہ سے بھی ربی الاول میں سارے عالمِ اسلام میں سیرتِ طیبہ کے چرچے ہوا کرتے ہیں حالانکہ حق تو یہ ہے کہ سارے سال ہر مجلس میں بلکہ گھر گھر میں ہمارے سامنے سرکارِ مدینہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی زندگی آپ کے احوال آپ کے افعال آپ کے اخلاق اور اوصاف ہونے چاہیے یہی محبت کا اصل تقاضہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے دوستو ہمارے آقا تاجدارِ مدینہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے آپ کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے اس سوال کا جواب قرآنِ کریم نے متعدد مقامات پر دیا ہے اسی لئے امی جان افیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاں فرماتی تھی حضور کے اخلاق اور اوصاف قرآن ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جن جن اخلاق اور بہترین اوصاف کا تذکرہ کیا وہ تمام کے تمام اوصاف اور اخلاق حضور کی زندگی میں کامل اور مکمل طور پر بولو پائے جاتے تھے یہ ہمارا ایمان ہے کہو الحمدللہ کئی جمعوں سے آپ حضرات مؤمنین کاملین جنت الفردوس کے وارثین کی جو صفات سن رہے تھے پچھلے دو جمعہ ربی الاول کی مناسبت سے ہم کسی اور جگہ تھے جس کی وجہ سے وہ مضمون رہ گیا تھا آج پھر میں اپنے اس مضمون کو لانے سے پہلے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی اس مقدس صورت میں سور مؤمنون میں جنت الفردوس کے جو وارثین مؤمنین صالحین کی جو صفات ساتھ بیان کی ہے علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ ساتھ صفات ہیں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے یہ ساتھوں صفات آپ میں کامل اور مکمل طور پر پائے جاتے تھے چوتھی صفت کا تذکرہ چل رہا تھا جہاں تک مجھے معلوم ہیں پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کو یاد ہے پہلا وصف مؤمنین کاملین کا جو قرآن نے بیان کیا تھا کیا ہے وہ بولو ارے بولو اللذینہ ہم فی صلاتہم خاشعون یہ مؤمنین کا پہلا وصفہ ہیں ان کی نماز خشو اور خضو کے ساتھ ہوتی ہے چونکہ نماز بدنی اعمال اور عبادات میں سب سے اہم ہے اس لیے نماز کا تذکرہ ورنہ اس میں ہر عمل شامل ہے کہ صرف نماز ہی خشو اور خضو والی نہیں ہر عمل خشو اور خضو والا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لئے مؤمن اور منافق کے عمل میں یہ فرق ہوتا ہے اللہ کرے ہمارے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے آمین کہو آج بڑی ضرورت ہے اس وصفہ کو اپنی زندگی میں اپنانے کی اخلاص اختیار کرنے کی ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لئے نماز بھی اور دیگر اعمال بھی ظاہر ہے حضور کی نماز تو ایسی تھی یہ وصفہ حضور میں کامل اور مکمل طور پر پایا جاتا تھا اچھا جی دوسرا جو وصفہ تھا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ کامل ایمان والوں ظاہر ہے حضور کی پوری زندگی گواہ ہے آپ نے کوئی کام بلکہ کوئی کلام اپنی زبان مبارک سے فضول نہیں نکالا پیغمبرانہ حیثیت سے جب بھی آپ کوئی کلام کرتے تھے وہ اللہ کی وحی ہوا کرتا تھا آپ کا کلام قرآن پاک میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَائِنْ هُوَا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر کلام وحی الہی ہوا کرتا تھا کوئی آسان بات نہیں ہے یہ فضول کی کوئی بات زبان سے نہ نکلے اس کو ایک کرامت کہاں جا سکتا ہے عام مسلمانوں کی زندگی میں اگر یہ بات ہو پائی جائے تو یہ کرامت سے کم نہیں ہے آج ہم ذرا جائزہ لینا اپنا یہ جتنے بھی جو جھگڑے ہو رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان ایسے ہی بہنوں کے درمیان ماباپ کے درمیان پروسیوں کے درمیان آپس میں آپ ذرا غور کیجئے جائزہ لیجئے اندازہ لگائیے تو اس کی ایک بڑی وجہ زبان کا غلط استعمال سمجھے نا سوچے سمجھے پغیر ہم جو زبان میں آتا ہے بک دیتے ہیں بول دیتے ہیں اکل من اور بے وقوف کی اصل پہچان یہ ہے شریعتی سے اکل من سمجھتی ہے اللہ اس کے رسول میں جو واقعی اکل من ہے دنیا اسے مانے نہ مانے حقیقت میں جو اکل من ہے اس میں اور بے وقوف میں فرق یہ ہے اکل من سوچ کے بولتا ہے بے وقوف ارے بولو بول کے سوچتا ہے نہیں سمجھے آپ اکل من ارے بولو سوچ کر گھر میں بھی کیسے بولتا ہے بولو نا سوچ کر آفش میں بھی سوچ کر گرہ کے سامنے دکان پر بھی چھوٹوں کے سامنے بھی برو کے سامنے بھی سوچ کر بولو یہ وصف اپنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے میرے بھائیوں اگر یہ ایک وصف بھی ہم میں پیدا ہو جائے بہت بڑا کمال ہے یہ اکل من سوچ کر بولتا ہے بے وقوف بول کر پھر سوچتا ہے کہ اچھا میرے ایسا کے لئے سر پکل لیتا ہے یہ جتنے بھی طلاق کے واقعات دیش آتے ہیں اکثر جب ہمارے پاس فون آتا ہے عبدی صاحب بہت غصے میں تھا تو میری زبان سے نکل گیا سوچے سمجھے بغیر زبان پر طلاق کا لفظ جاری ہو گیا تباہ ہو گئی اسی لئے جو آدمی سوچ کر کلام کرنے کا عادی اور مزاج بنائے گا وہ سوچے سمجھے بغیر کوئی کام چیسے کر سکتا ہے میں تو اپنی بات پر آنا چاہتا ہوں لیکن اپنا مزاج ہی کو جیسا ہے کہ اتنے آسانی سے ہر بات کو اللہ کی توفی سے کچھ سمجھائے ہر بات میں سے کوئی نہ کوئی میسیج ہمیں مل جائے کوئی عمل کی بات ہمارے سامنے آ جائے خدا کی قسم میرے بھائیوں آقا کی سیرت پر سرسریہ کر نظر ہم ڈالے پوری سیرت اس آیتِ کریمہ کی مصداق تھی ایک کلام ایک جملہ ایک کام آپ کی زبان سے فضول نہیں نکلا ایک کلام اور ایک جملہ کوئی کام آپ نے فضول نہیں کیا یہ وصفہ آقا میں کامل اور مکمل طور پر پایا جاتا تھا بلکہ میں آگے کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک بات اس سے پہلے بترا دوں نبوت سے پہلے بھی آپ کا بچپنا اگر دیکھا جائے آپ کی جوانی اگر دیکھا جائے آپ کا لڑکپن اگر دیکھا جائے نبوت سے پہلے چالیس سالہ جو زندگی ہیں اس کو اگر دیکھا جائے خدا کی قسم ہمارے آقا کی زندگی خود ایک موجزہ ہے آپ سمجھیں نہیں ورنہ سبحان اللہ کہنے کی یہ بات تھی وئی آپ نہیں سمجھیں آقا کی ساری زندگی خود ایک موجزہ آپ تو سمجھتے ہوں کہ چاند کے ٹکرے کرنا ہونی سے یہ موجزہ بیٹھا اس میں کوئی شکی نہیں وہ موجزہ ہے انگلیوں سے پانی کا جشمہ پھوٹ پڑنا بولو حضور کا بے شک موجزہ ہے کنکریوں میں کلمہ پر لینا کنکریوں کا ہاتھ میں کلمہ پر لینا بے شک موجزہ ہے کہ نہیں کیا کہاں وہ عاشق لے سن لو ذرا سن لو میرا موضوع تبھی رہی جائے گا عجیب بات یاد آئی مجھے جس پہ تصدت وحی ایلہ جس کی گواہی ہے نا بتا ہے آپ کو یہ موجزہ ہے وہ ابو جہل آیا تھا کم بخد پریشان ہر وقت تک کرنا چاہتا تھا کوئی موقع چھوڑتا ہی نہ تھا ساتھ کنکریہ دے کر آیا تھا محمد آسمانوں کی خبر دیتے ہو مرنے کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا یہ سب خبریں دیتے ہو ارے میرے ہاتھ میں کیا ہے وہی بتنا دو تمہیں میں اللہ کا نبی مان جاؤں گا کیا کہا تھا آپ نے ابو جہل اللہ کے خضل سے میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں میں اگر یہ بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے یہ بھی الحمدللہ میں کر سکتا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں جو چیزیں بتلائیں میں پون ہے نا پھر ہمارے آقا نے فرمایا سن لے تیرے ہاتھ میں ساتھ کنکریہ ہے اب ہر کنکریہ سن میں پون ہر کنکریہ گواہی گواہی تھی ٹھیک ہے نہیں کہ آپ اللہ کے سلاللہ ہمارے آقا ہر کنکریہ جس پہ تصادق وحی الہی کنکر یاد جس کی گواہی اللہ اللہ عزم مصمم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ کے موجزات تو بہت ہیں یہ سب موجزات ہیں لیکن اس آجز کا خیال ناپس تو یہ ہے آپ کی ساری زندگی نبوت کے بعد بھی اور نبوت کے پہلے بھی آپ کی زندگی ایک موجز آئی ہے تب ہی تو آپ نے نبوت کے بعد جب حکم ہوا تھا بڑی عجیب یہ آیات ہے پیارے آپ کی جو ذمہ داری ہے اسے بتلا دو پیغام نبوت پہنچا تو ہمارے آقا نے صفحہ پر چرکر لوگوں کو جمع دیا تھا پران کیا کہتا ہے اس موقع پر آپ نے اپنی نبوت کی دلیل اپنی صداقت کی دلیل میں جو بات پیش کی تھی اپنی زندگی کو پیش کیا کیا یہ کوئی معمولی بات ہے پرانے پاک میں فرما لقد لبست فیکم عمر من طبل افلا تعقلون مکہ والو میرا پچپنا بھی تمہارے سامنے لڑکپن بھی تمہارے سامنے میری جوانی کو بھی تم نے دیکھا میری زندگی کی چالیس بہار تمہارے سامنے گزری میری زندگی کا جائزہ لکر بتلائی تم نے اب تک کی زندگی میں مجھے کیسے پایا سچا پایا یا اس کے بولو سچا پایا یا نعو زباللہ جھوٹا مد کو ہمارے شاہ صاحب منع فرماتے تھے سچا پایا یا اس کے براغ امانت دار پایا یا اس کے براغ میرے بچپن کو بھی تم نے دیکھا میرے لڑکپن کو بھی تم نے دیکھا میری جوانی کو بھی تم نے دیکھا کوئی غار کی تنائیوں میں تو میرے چالیس سال نہیں گزارے نا اپنی زندگی کو اپنی صداقت میں پیش کیا یہ کوئی معموری بات نہیں ہے بھائی سارے مکہ والوں نے بیگ زبان جو گواہی دی تھی نا کیا کہا تھا ہم نے بار بار آپ کو آزما آیا ہمیشہ آپ کو سچائی پایا آپ کے نام سے لوگ نہیں پکارتے تھے بلکہ ہمارے آقا کو محمد صادق اور امین کہہ کر کے پکارتے تھے اسی لئے وہ نبوت سے پہلے پیچی سان کی جب عمر مبارک تھی نا کیا ہوا تھا مکہ کے مختلف قبیلوں کے درمیان تعمیر بیت اللہ کے موقع پر وہ جو حجر قبیلہ اسے اپنی سعادت سمجھتا تھا اور اس سعادت کے حصول کے لئے خون خرابے کے لئے تیار تھا ہمارے آقا نے اچھا فی تفصیلی واقع میں ذرا سا اشارہ ان کے ایک سنجیدہ سردار نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جگر امت ورنہ اس معاملے کو لے کر میں جو پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کو ہم فیصل مان لیں گے پھر وہ جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو ہم سبھی یہ ہوا تھا تین ہوا تھا صبح میں سب سے پہلے دربار دربار الہی میں کون آئے آقا مکی محمد عربی سوز امت کے مکی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ایک نظر دیکھتے ہی سب نے کہہ دیا یہ سکے ہیں یہ امانت دار ہیں ہم انہیں اپنا فیصل ماننے کے لئے تیار آقا کی زندگی خود ایک موجید آئی ہے پھر وہ ہوا تھا جو دنیا جانتی ہے سمجھے نا ہمارے آقا نے اتنا بہترین فیصلہ فرمایا کہ جنگ و جیدال کا نام و نشان ہی مر گیا ہر ایک کو اس شرف میں سامل کر لیا تفصیلی واقعہ ہے میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں مکہ والے آپ کی ساری زندگی کو جانتے تھے آپ نے ایسی مثالی زندگی گزاری تھی تبھی کرنا تھا مجھے اس سلسلے میں لیکن وقت ختم ہو گیا بھائیو یہ جو سات اوصاف وارثین جنت الفردوس کے جو قرآن نے بیان کی ہے خدا کی قسم ہمارے آقا میں یہ سات اوصاف کامل اور مکمل طور پر پائے جاتے چنانچہ ہمارے آقا کی پوری زندگی والذین ہما لغو معرضون کی عمل تفسیر تھی والذین ہم لزکاة فاعلون یہ وصو بھی آپ میں پائے جاتا تھا اور جو چوتھا وصو والذین ہم لفروج ہم حافظون آپ میں کامل اور مکمل طور پر پائے جاتا تھا انشاء اللہ اسی سے متعلق آئند عرض کریں اللہ تعالی ہم سب کو حقائق سمجھا دیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں ایک خاتون آئی ہوئی ہے تو پتہ چلا کہ ہم منشان ہیں